الحمدللہ الحمدللہ بکفا و سلام علی عباده اللذین استفا خصوصاً على سید بلد آدم وخاتم الانبیاء وعلا آلہ المجتبا وعلا کم الیتباعی من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما دروشی باعواز بلند حاضرین محترم علماء گرامی قدر دور دراز سے تشریف لائے ہوئے حضرات کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کافی دور سے لوگ تشریف لائے ہیں اور یہ اجتماع خالصتاً اللہ جل جلالہو وعمنوالہو اور حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلیمات آپ کے ذکر پاک کوئی قرآن و سنت کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے تو ہر باشعور اور زی نسبت انسان اس جگہ ضرور جاتا ہے جہاں کوئی حق سچ کی بات کی جائے اور وہ بھی اہل حق کے طریق پر کی جائے حق بات کی جائے اور اہل حق کے طریق پر بیان کی جائے کچھ لوگ مظہر الحق ہوتے ہیں حق کو ظاہر کرنے والے مظہر کچھ لوگ مظہر الحق اولیاء اللہ صادقین انبیاء علیہ السلام یہ مظہر الحق ہے حق کو ظاہر کرنے والے ہیں اور یہی لوگ جب مراحل اظہار حق سے گزر کر منزل حق تک پہنچ جاتے ہیں یعنی مظہر الحق کے مراحل تیہ کر جاتے ہیں تو اللہ ان کو مظہر الحق بنا جاتے ہیں یعنی پیر مریر علی شاہ صاحب کیا تھے مظہر الحق حق کو ظاہر کرنے والے تو جب آخری منازل پر پہنچے تو اللہ نے انہیں مظہر الحق بنا دیا حق کا مظہر جہاں حق ظاہر ہوتا ہے تو ہمارے مشایخ ہمارے اولیاء ہمارے اسادزہ ہمارے اکابر جو تھے وہ مظہر الحق بھی تھے اور مظہر الحق بھی تھے اور اتفاق دیکھئے کہ میں نے گفتگو جہاں سے چلائی ہے تو آج جس انسان کا جس صاحب نسبت انسان کا یہ ختم شیف دلوایا جا رہا ہے یہ محفل ہے وہ اپنے پیر کے صدقے میرے دادا حضرت بابو جی ان کے پیر تھے اس پیر کے تفیل اللہ نے اس کا نام بھی مظہر الحق رکھا یہاں ان کے بڑے بھائی محمد انور صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے چھوٹے بھائی بھی ہیں بھتیجے بھی بیٹھے ہیں سارے حضرات بیٹھے ہیں یہ ان کے صاحبزادے بیٹھے ہیں تارک بھی بیٹھے ہیں شکیل بھی جمیل بھی تو جمیل بھی ہیں شکیل بھی ہیں ہے جی تو اصل میں جمال کیا ہوتا ہے شکیل بھی ہو جمیل بھی ہو تو جمالِ ظاہری سے جمالِ باطن کا زیادہ مقام ہوتا ہے جو اندر کا جمال ہے تو اندر کا جمال ہو تو وہ ظاہر پر جھلگتا ہے میں بہت عرصے بات تو گجر خان نہیں آیا لیکن بہرحال حاجی مزر العق صاحب کے سالانہ ختم کی محفل میں بات ہوئی تھی تو میں نے کہا کہنے لگے لوگ پتہ نہیں لوگوں کو تھوڑے وقت میں پتہ چلے گا لوگ آتے ہیں کہ نہیں میں نے کہا مجھے آپ جانے دیں اور لوگوں کو دیکھیں کس طرح آتے ہیں کیونکہ یہ میرا کمال نہیں ہے یہ بھیجنے والے کا کمال ہے یہ وہ بھیجتا ہے کیونکہ میں اس کا پیغام سناتا ہوں اپنا پیغام سنانے کے لئے آدمی جمع کرتا ہے جو آدمی ہیں وہ بھیج دیتا ہے اب دیکھیں یہ عاشق صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے کراچی جانا تھا لیکن انہوں نے ملتوی کر دیا انہوں نے کہا میں خطاب سن کر جاؤں گا ان کا کام اور کوئی نہیں ہے لیکن یہاں بیٹھ گئے ہیں جی ایک دنیا منتظر ہے اور تیری بزم میں ایک دنیا منتظر ہے اور تیری بزم میں اس طرح بیٹھے ہیں ہم جیسے کہیں جانا نہیں ایک دنیا منتظر ہے اور تیری بزم میں اس طرح بیٹھے ہیں ہم جیسے کہیں جانا نہیں تو یہ کون بٹھاتا ہے میں نہیں بٹھاتا یہ وہ بٹھاتا ہے جو دنیا میں انسان کو لاتا ہے وہ بٹھاتا ہے مولوی بھی میں کوئی جادو بیان مقرر نہیں ہوں میرے پاس مجھے علم کا دعوی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس میں تو میرا دامن خالی ہے وہ اپنے کرم سے وہ اپنے کرم سے جھولی بھرتا ہے اپنے کرم سے جھولی بھرتا ہے لوگ کہتے ہیں جیس کی وجہ کیا ہے تو میں ان کو ایک چھوٹا سا واقعہ اپنے جدہ امجد حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کا سنا دوں کہ آپ جب پہلی مرتبہ ممبر عواز پر بیٹھے تو آپ پر حیبت تاری ہو گئی خطبہ اور بلغائے بغداد بیٹھے تھے بڑے بڑے جادو بیان خطیب بیٹھے ہوئے تھے تو غاؤس پاک چپ ہو گئے حیبت پڑ گئی ان پر کہ میں کیسے بولوں ذرا تعمل کیا یوں آنکھیں بند کی تو نانا پاک جناب محمد الرسول اللہ تشریف لائے فرمایا عبدالقادر بیٹا بولتے کیوں نہیں عرض کی حضور سامنے میرے جو ہیں یہ بغداد کا بہت بڑا ایک اہل علم کا مجمع بیٹھا ہے جو فساد و بلاغت میں نابغے روزگار ہے اور بیان میں خطابت میں لا جواب تب کا بیٹھا ہوا ہے تو میں ان کے سامنے کیا بول سکتا ہوں فرمایا مو کھول مو کھولا تو جناب محمد الرسول اللہ نے سات بار آپ کے مو مبارک میں اپنا لعاب دہن ڈالا آئے پھر حضرت علی آئے آپ نے چھ مرتبہ مو میں تھوکا فرمایا بیٹا بول انہوں نے کہا حضرت انہوں نے سات مرتبہ آپ نے چھ مرتبہ فرمایا کہ حضور کے عدب کی وجہ سے اس کے بعد پھر عبدالقادر بولا عبدالقادر ایسا بولا کہ پوری کائنات دمب و خود ہو گئی اور وہ آواز دی ایک مرتبہ حضرت خضر گزر رہے تھے تو غوث پاک نے اوپر دیکھا ستر ہزار کا مجمع دیکھا فرمایا کہ یا اسرائیلی اسما کلام محمدی اے اسرائیلی رک جا اس محمدی کا کلام سنتا جا تو حضرت خضر علیہ السلام نیچے اترے مجمع میں بیٹھے غوث پاک کا خطاب سنا اور پھر گئے تو یہ ہماری روایت ہے میں اللہ کے فاضل سے مجھے ہچکچاہٹ کوئی محسوس نہیں ہوئی پہلے دن سے ہی لیکن اب بھی جب بھی میں بیٹھتا ہوں کہیں بھی بیٹھوں تو اس کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلاتا ہوں کہ معانی اور الفاظ کی خیرات عطا فرما میں بے بزات ہوں بے علم ہوں تو جو کچھ کہلوانا چاہتا ہے وہ اس کی توفیق دے اب دیکھئے وہ کیا دیتا ہے مجھے دامن تو میں نے پھیلائیا ہے لوگوں کو تو بڑا ناز ہے اپنے علم پر کوئی مولوی کوئی خطیب اس قسم کی گفتگو نہیں کرتا بلکہ اپنی مشک اور اپنی مہارت علمی پر اسے ناز ہوتا ہے وہ بغیر اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کیے شروع کر دیتا ہے تو میں مطرف عجز ہوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بے مایہ ہوں بے سرمایہ ہوں اس ان تمہیدی کلمات کے بعد آج کی جو آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے ارشاد ہوا یرفع اللہ اللہ لذین آمنوا منکم واللذین اوتوا لعلم درجات اے ایمان والو جو تم میں سے ایمان میں پختہ ہوئے ایمان لائے لیکن ایمان میں مزید پختگی اختیار کی ان کے درجات بھی بلند کروں گا اور ان کے درجات بھی جن کو میں نے علم دیا ہے علم دین اتا فرمایا ہے ان کے درجات بھی میں نے بلند کیے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کروں گا تو یعنی ایمان درجات کی بلندی کا سبب ہے جتنا ایمان ہوگا اتنے درجات بڑھیں گے جتنا علم ہوگا اتنے درجات بڑھیں گے اور جو علم نہیں رکھتے ان کا درجہ علم رکھنے والوں سے بہت کم ہے کیونکہ علم رکھنے والوں کو اللہ درجات دے رہا ہے قرآن مجید کی آیت ہے علم کا کیا معنی ہے جاننا علم کا کیا معنی ہے جاننا جاننا لکھنا علم نہیں ہے لکھنے کا علم ہوتا ہے لکھنے کا علم لکھنا علم نہیں ہے کیونکہ اللہ علیم ہے اللہ کاتب نہیں ہے کراماں کاتبین کاتب اس نے رکھے ہوئے ہیں خود علیم ہے علم رکھتا ہے اس سے کیا ثابت ہوا اللہ نے علم کا فلسفہ بدل دیا کہ دنیا میں جو لکھ سکتا ہے ہم اس کو پڑا لکھا کہتے ہیں اللہ نے کہا نہیں جو نہیں لکھ سکتا انپڑ ہے لیکن علم رکھتا ہے وہ بھی علیم ہے علم رکھتا ہے کیوں میں علیم ہوں علم رکھتا ہوں لکھتا نہیں ہوں نہیں ایک اور بات ارز کروں سنیے آپ مدینہ شیف سے دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے میں نے کیا عرض کیا کہ اللہ лکھتا نہیں ہے علیم ہے علم رکھتا ہے مطلب ہے علم لکھنے کا موتاج نہیں کوئی اللہ کو کاتب کہہ سکتا ہے کاتب تقدیر حکم اس کا ہوتا ہے لکھتے فرشتے ہیں کراماں کاتبین ان کے بلیے بھی اللہ نے فرمایا یا علمون ما تفالون یکتبونہ نہیں فرمایا حالانکہ کاتبین پہلے کہہ دیا اس کے بعد بھی کہا یا علمون ما تفالون تو مطلب ہے کتابت سے علم کا مقام اونچا ہے اور علم کتابت کا محتاج نہیں ہے سمجھائی تو کیا ہے اللہ کی صفت کیا ہے علم علم محتاج حروف نہیں ہے علم محتاج کتابت نہیں ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی پڑے نہیں تھے لکھ نہیں سکتے تھے کئی لوگوں نے یہ لکھ دیا معاذ اللہ کے وہ گڑریہ تھے بکریاں چراتے تھے انپڑ تھے کتابت نہیں جانتے تھے ارے کتابت تو اللہ بھی نہیں جانتا بھائی بولیے آپ اللہ نے کہیں کہا ہے کہ میں کاتب ہوں اللہ بھی کتابت کا ذکر نہیں کیا اللہ کی صفت کتابت نہیں ہے اللہ کی صفت علم ہے سمجھائی تو پھر نبی کو امی کیوں رکھا بولیے سمجھتے جائیے نا نبی کو امی کیوں رکھا آپ کو پتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حروف آتے تھے تو آپ کو حروف کی شناخت نہیں ہوتی تھی کہ یہ علف ہے بے ہے تے ہے صحابہ انگلی پکڑ کر رکھتے تھے کہ اس کو کاتیں محمد الرسول اللہ تو رسول اللہ کاتنا تھا تو حضور نے فرمایا رسول کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ مجھے تو حضرت علی نے انگلی پکڑ کر رسول کے لفظ پر رکھی کہ یہ ہے رسول اب بے وکوف ہی کوئی کہے گا کہ علی کو پتا ہے اور محمد کو پتا نہیں میں شہر ہوں علی دروازہ ہے دروازہ شہر کو بتا رہا ہے علی نے کیوں بتایا علی نے کیوں اس لیے کہ علی حروف اور الفاظ کو جاننے والا تھا علی جاننے والا تھا محمد جاننے والا نہیں تھا نہ لکھ سکتا تھا اس لیے کہ اس کا خالق بھی نہیں لکھتا اور محمد بھی نہیں لکھتا سمجھائی کہ محمد مصطفیٰ بھی اس لیے نہیں لکھتے کہ اللہ نہیں لکھتا اللہ عالم ہے علیم ہے محمد مصطفیٰ عالم ہے کیوں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سکھا دیا میں نے سب کچھ تعلیم کا حکم دیا اعلان کیا کتابت کا کہیں نہیں بتایا یہ تو منشی لکھتے ہیں ساتھ ہی منشی رحمت کا کلمدان گیا بھائی بادشاہ کی سواری چلی اب بادشاہ خود لکھے گا نہیں رحمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلمدان گیا یہ تو فاضل بریلوی نے کہا ہے نا اسی زمین میں میری نات ہے آخ مقتہ سن لیجئے میرے عمال تو بخشش کے نہ تھے میرے عمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا تو علی نے کتابت اس لیے سیکھی کہ میں محمد کی کتابت نہ کرنے کی صفت میں مرتبے میں شریک نہ ہو جاؤں یہ سوے عدب ہے کہ محمد بھی نہیں لکھ سکتے اور میں بھی نہ لکھوں محمد بھی نہ لکھیں میں بھی نہ لکھوں فرمایا نہیں میں لکھوں گا کیونکہ نہ لکھنا سرکار مدینہ کا مقام ہے سرکار مدینہ سے پوچھا سرکار آپ نے ہی لکھتے فرمایا کہ میں اس کا آخری نبی ہوں اس نے میں مجھے رعفت و رحمت میں کرم کیا مجبر وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ فرمایا تو جو صفات تھیں ان کا مظر مجھے بنایا چونکہ وہ خود کاتب نہیں ہے اس نے اس میں مجھے اپنے ساتھ شریک کر ہے پھر بھی وعدہ لا شریک لیکن اس عمل میں نہ لکھنے میں سمجھائی یہ امی کا مفہوم ہے تو اگر امی بئی مانا کہ جس طرح بعض لوگوں نے لکھ دیا مفسرین نے مفسرین خام تبانے خام دماغ نے کہ وہ تو گڑریہ تھے عجر چنانے علیہ لکھنا پڑنا نہیں جاننے تو لکھنا پڑنا اگر صفت ہوتی تو اللہ بھی لکھتا تو تم اللہ کے لیے کیا فتوہ لگاؤگے ذکر رسول کے انوار سے نہ لاؤں گا پھر ہر پھر گھر آپ کو اپنے اصلی مرکز پر لاؤں گا آپ میرے ساتھ بیدار ہو کر چلیے میں نے جو آیت پڑی ہے کہ اللہ تعالی علم رکھنے والوں کے درجات بلند کرتا ہے جو علم نہیں رکھتے ان سے ان کے درجے بلند ہیں جو علم رکھتے ہیں ہیں ہے جی قرآن فیصلہ کر رہا ہے نا قرآن کا فیصلہ ہے والذین اوت لعلم درجات ان کے درجات بلند ہیں تو ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ درجات کسی عمر کے ساتھ مخصوص ہیں تعلیم کا تعلق عمر سے ہے وقت سے ہے کچھ اس کی تشریف فرمائیے اس نے تو تشریف فرما دی ہمیں پتہ نہیں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے اللہ ما شاء اللہ ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلان شخص فلان بزرگ علم لدنی کے مالک تھے علم لدنی خضرت خضر کو عطا کیا تھا مل لدن نا علم اللہ نے اپنی طرف سے ان کو تعلیم دے دی تو اگر یہ صحیح مال لیا جائے اب اس پر اعتراض کرتے ہیں لوگ صوفیاء کے مخالفین یا دوسرے ذہن کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز ایسی ہوتی تو پھر جن لوگوں نے ساری عمر مدارس میں پڑھا بڑے بڑے اولیاء نے بڑے بڑے اکابر نے زانو تلمز دہ کی بڑے بڑے اسادزہ کے ساتھ پندرہ پندرہ سال اور بیس بیس سال انہوں نے محنت شاکہ سے علم حاصل کیا اگر اللہ یوں ہی دے دیتا تو ان کو یہ جھک مارنے کی کیا ضرورت تھی بیس سال انہوں نے برباد کی مثلا میرے دادا کو دیکھ سامنے کے قریب کی بات ہے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب بھوئی میں پڑتے رہے استاد مولان محمد شفی صاحب علی رحمت کے پاس دو سال پڑھا وہاں انہوں نے گدا بھی مانگی اس کے بعد استاد وں تو یہ سارے مراحل جو انہوں نے تیک یہ دس بارہ سال بے گھر ہو کر رہے تو اگر میر علی شاہ کو علم لدنی نہیں حاصل ہوا تو اور کسے حاصل ہوگا تجربہ علم حاصل کرنے کے لئے استاد وں کے پاس گئے تو یہ ایک مفروضہ ہے علم لدنی کیا چیز ہے علم کیا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے لوگوں سے پوچھے ابھی کوئی خطیب آ جائیں اہل سنت کے جو بزرگوں کے ماننے والے ہوں کسی آستانے کے مرید ہوں وہ کہیں گے جی نہیں ہم تو مانتے ہیں علم لدنی ایک چیز ہے نصیر صاحب عجیب باتیں کر رہے ہیں علم میں جب دودھ پیتے تھے تو رمضان شیف کا چاند نظر آ گیا تو محلے کے لوگ پوچھتے تھے چاند کے متعلق اگر عبدالقادر کی ماں سے پوچھو اگر بچے نے دودھ پیا ہے تو چاند نظر نہیں آیا اگر چھوڑ دیا ہے دودھ تو سمجھو رمضان کا چاند نظر آ گیا یہ مشہور بات ہے بلکہ کتابوں میں آیا ہے یہ کتابیں بھی کچھی پکی روٹی نہیں یا مستند کتابوں میں تو اگر ایک بچہ جو دودھ پی رہا ہے اس کو علم نہیں ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے یا نہیں آیا ہے تو وہ دودھ کس طرح چھوڑ رہا ہے علم تو اسے ہو گیا علم تو اسے ہوا نا تب بھی اس نے دودھ پیا یا نہ پیا علم تو اسے ہوا تو قرآن کیا کہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو حدیث بھی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں سیدھی قرآن سے بات کرو حدیث بھی ضعیف ہے یہ بھی ایک صیرت ہے اس میں احتمال زوف ہے قرآن سے ثابت کرو اور بزرگوں سے بھی ایسی چیزیں ثابت ہیں تو کیا چیز ہے ہم کیا فیصلہ دیں کہ علم کی دنیا کہاں تک ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہے اور انتہا کہاں تک ہے یہ کس عمر سے ملنا شروع ہوتا ہے علم بھئی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن نے فرمایا عیسی علیہ السلام کا ذکر سنی ہے جب انہوں نے تانہ دیا کہ مریم تیری شادی بھی نہیں ہوئی یہ بچہ تُو کہاں سے لے آئی تیرا خامد بھی نہیں ہے آئی حرون کی بہن یہ وہ حرون نہیں ہے یہ لمبی تفصیل ہے بس یہ لفظ سن لیجئے دیکھ لیجئے اب متعلق کر لیجئے اے اخت حرون ما کانا ابو کمر آساو تیرا باپ اتنا برا انسان تو نہیں تھا فما کانت ام کے بغی اور تیری ماں بچلن تو نہیں تھی یہ کہاں سے لے آئی دلیل دے رہی ہے ماں اپنی طہارت اور عظمت پر دلیل پیش کر رہی ہے انہوں نے کہا جب اس نے اشارہ کیا نا اس بچے سے پوچھو کس کا باپ کون ہے میں کون ہوں کہاں سے آیا ہے کیا ماجرہ ہوا ہے کون لائیا ہے کہاں سے آیا ہے اس سے پوچھو فا اشارہ تیلے اشارہ کیا ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہے حالے پنگوڑیج پہ ہے تے سیسنل کے جگل کراں بچہ پنگوڑیج پہ ہے تے تم پہ اشارہ کرنی ہے اس کو لپوچھو تم بولنا اشارہ کیا نا اشارہ کیا نا اشارہ کیا نا علماء لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے مادر گرامی کا پستان ان کے موں میں تھا جب انہوں نے اتراز کیا نا کیفہ نکلمو من کانا فی المہد سبیہ تو جناب عیسیٰ نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور ایک بابقار انسان کی طرح جھانک کر ان کی طرف دیکھا دیکھ کر فرمایا قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهُ جھانکا بابقار انداز سے بڑے بھرپور انداز سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھ کر کہا قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهُ عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں دیکھا نبوت نبوت کا مقام دیکھا کہ نبوت جب بچپنے میں ہو اس بقام سے بھی اس مالک کے سامنے معبودِ حقیقی اس کے سامنے اپنی عبدیت کا اقرار کرتی ہے یہ رسولوں کا مقام ہے قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهُ دیکھا آتانی الْكِتَابَ وَجْعَلَنِي نبی اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے دیکھئے یہ کہتے ہیں کہ عملی والے کو علم نہیں ارے نبوت جب بچپنے میں ہو تو اس کو بھی علم ہوتا ہے تو کیا علم ہے آتانیل کتابہ یہ ماضی ہے وَجَعْلَنِي نَبِيًا یہ بھی ماضی ہے ماضی جو ہے وہ وقوع شدہ عمر کے متحقق ہونے پر آتی ہے جو ایک کام ہو چکا ہو اس کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے میں روٹی کھا چکا روٹی کھا لی تو روٹی پہلے کھا لی ہے اس کی خبر دے رہا ہوں یہ ماضی ہے تو نبی ثابت کیا ہوا کہ نبی عزلی ہوتا ہے نبی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے انگریز کا بنایا ہوا نبی نہیں ہوتا جالی نہیں ہوتا مطنبی نہیں ہوتا کہ ساٹھ سال کی عمر تک پٹواریوں کا کام کرتا رہے پھر مجدد بنے اور رفتہ رفتہ نبوت کا دعویٰ کر دے نبی نبی ہوتا ہے بچپن سے اس کے جھولے میں جب جھولتا ہے تو اس کو علم ہوتا ہے اگرچہ مستقبل کے معنے میں ہے ماضی مستقبل کے معنے میں بھی آتی ہے اور لازمان یہ اسی معنے میں ہوگی لیکن دیکھئے کہ فرمایا علم تو ہو گیا نا عیسیٰ کو تو علم تھا نا تب کا اور چالیس دن کا بچہ تھا یہ آپ بھی حیران ہوگئے چالیس دن کی عمر تھی حضرت عیسیٰ کی آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ اور مجھے اس نے نبی بنا کر بھیجا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُوْحَيَا یہ علم کی باتیں عیسیٰ کر رہے ہیں بچپن میں یہ علم نہیں ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اور مجھے مبارک بنایا بابرکت بنا کر بھیجا اَيْنَمَا كُنْتُوْ جہاں بھی رہوں سنوے بولو سینگے ہو سنوے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اور مَا اس مبارک بنا کر بھیجا ہے سمجھائی مبارک بنا کر بھیجا باعث برکت بنا کر بھیجا اَيْنَمَا كُنْتُوْ جِتْهِ بھی رہما جِتْهِ کِتْهِ رہما بھئی کِتْهِ کِتْهِ رہما اَيْنَمَا كُنْتُوْ جِتْهِ بھی رہما اَيْنَمَا كُنْتُوْ جِتْهِ بھی رہما جسمانی عیسیٰ کا منکر ہے کہ عیسیٰ کے اس جسم کو نہیں اٹھایا گیا اَيْنَمَا كُنْتُوْ کا پھر کیا مطلب ہے اَيْنَمَا كُنْتُوْ جِتْهِ بھی رہما اَيْنَمَا كُنْتُوْ جِتْهِ بھی رہما جد ایک بندہ مبارک کی ہویا جو جتھے اسی اُتھے مبارک کی اسی اَيْنَمَا كَنْتُوْ جِتْهِ بھی رہما اَيْنَمَا كَنْتُوْ جِتْهِ بھی رہما اَيْنَمَا كُنْتُوْ جِتْهِ بھی رہما مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ کو بچپن میں پتا تھا کہ مجھے آسمان پر اٹھایا جائے گا اس لئے فرمایا اَيْنَمَا كُنْتُوْ جِتْهِ بھی رہما اسی نبیانا تب کہے اسی جتھے بھی رہما مبارک کی مبارکہ اَيْنَمَا كُنْتُوْ وَأَوْسَانِ بِسْسَلَاةِ وَالزَّقَاةِ مَا دُمْتُوْ حَيَّا تِجَدُوْ تَكْ مَا جِنَا مَا اللَّهِ نَمَازَنَا چیچ کی تھی تاقید کی ہے نماز کی اور زکاة کی ہونٹوسی آگسو جی زکاة اُتھے آسمان تے کتھے دینے پہ دےوے نا مولوی با کوئی جواب ہاں مرزائی مرزائی دا سوال ہے مرزائی دی طرف ہوں میں کر سکتا ہے مرزائی سوال میں کر رہے ہوں نہ نہیں طرف ہوں کہ اگر تسی ٹھیک ہے عیسیٰ ہوتے چلا گیا لیکن مَا وَأَوْسَانِ بِسْسَلَاةِ وَالزَّقَاةِ مَا دُمْتُوْ حَيَّا اگر تم آسمان پر عیسیٰ کی حیات کے قائل ہو تو اب وہ زکاة کہاں دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں مَا دُمْتُوْ حَيَّا جب تک میں زندہ رہوں ہمارے نزدیک تو عیسیٰ زندہ ہے نا تو زکاة چلو نماز تو پڑھ رہے ہوں گے لیکن زکاة کہاں دے رہے ہیں قبلہ متنبی قادیان بات یہ ہے کہ یہاں زکاة کا مینہ یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ عربی پڑھیں زکاة کا مینہ ہے تذکیہ اور آمالِ سالحہ زکاة پاکیزگی لَعَلَّهُ يَزَّكَّا یہ وہ زکاة ہے پاکیزگی ہے جہاں رہوں پاکباز بن کر رہوں کیوں اے بھی میداز سوڑا نا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے پیسے ہی نہیں ہوئے جو زکاة دے ہونا اے بھی پڑھ کے نو تاریخ آنے چاہیے نبیانا اے مقام بھی آئے تے امتیاں تکو زکاة دینے نی توفیق نہیں تے بینک بیلس پر اے اربا رہ پہن تے زکاة نا نا آئے تے جلاب لاغ پہنے موت پہنی نہیں ہاں جی تے پھر لا ندوی موئے تے بس نیئے نہیں اللہ نے رستج اللہ نے حکم علی چیزہ نہیں دینے غریبہ ماں تے نبوت کا مقام یہ ہے کہ زکاة ان پر فرض ہی نہیں تھی میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ اب کوئی مخالف یہ کہے گا کہ میں اپنے دادا کی تعریف نبیوں کے بعد کر رہا ہوں میں ان سے گزارش کروں گا کہ میں ان کی بے جاہ خوشحامد اور تعریف نہیں کر رہا کیونکہ وہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں یہ نبیوں کے جانشین ہوتے ہیں اور سچے مخلص ہوتے ہیں ان کے متبع خاص ہوتے ہیں اس لیے ان کا چلن یہی ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو نبیوں کا ہوتا ہے ملفوضات مہریہ پڑھ لیں تو جب یہ ایک نمبر سرائے ہماری بنی تو کچھ مریدین نے بنائی تھی اس زمانے میں ایک لاکھ روپیہ خصرف ہوا تھا سن انیس سو ایک میں تیار ہوئی تو کوئی سوال کرنے والے آئے تو انہوں نے میرے دادا سے کہا کہ آپ بڑے امیر لوگ ہیں اتنے بڑے کوٹھی ہے آپ کی سرائے بنی ہے تو ہمیں کچھ عطا فرمائیں تو پیر صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو ٹھہرانے کے لیے خود انتظام فرماتا ہے یہ کسی چند لوگوں کے دل میں اس نے ڈال دیا تو میں تو فقیر آدمی ہوں میں نے تو کبھی دنیا سے کچھ مانگا ہی نہیں نہ کبھی کچھ بنایا ہے میں نے نہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہے فقیر کے تم یہ مکان دیکھ رہے ہوئے تو کسی نے بنائے ہیں مخلوق کے خدا کی خدمت کے لیے میں صاحب نصاب ہی نہیں ہوں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ میں صاحب نصاب ہی نہیں ہوں کہ مجھ پر باون تولے میرے پاس چاندی بھی نہیں ہے کہ میں مجھ پر زکاة لگتی میں تو زکاة بھی نہیں دے سکتا میرے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے تو یہ پیر میرے علی شاہ صاحب جو ہیں یہ بھی انبیاء کے اسی چلن کے وارث تھے کہ جنابی عیسیٰ پر بھی زکاة فرض نہیں ہوئی ان کے پاس اتنا تھا ہی نہیں ان کو نبوت کی اللہ نے دولت دی تھی تو جب صفات کی دولت مل جائے تو یہ دنیا کی جو اس دولت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی تو پیر میرے علی شاہ صاحب کو بھی اللہ نے علم اور فضل اور کمالات کی وہ دولت اطاف کی تھی کہ ان چیزوں کے صاحب نصاب ہونے کی زوج نہیں تھی حالانکہ ان کے وہاں اوپر دیکھئے آپ جہاں ان کے تبرکات رکھے ہیں حافظ انور صاحب بھی بیٹھے ہیں یہ بھی پڑھتے ہوں گے انہوں نے بھی غور کیا ہوگا کہ بہت بڑا ایک کاتب تھا اس نے لکھ کے پروی رکم اس کی بیعت پیر میرے علی شاہ صاحب سے تھی جس نے ہاتھ سے داتا صاحب کے مزار پر سارے بار شیر لکھے ہوئے ہیں یہ پروی رکم کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں اس کی بیعت پیر میرے علی شاہ صاحب سے تھی شاہکار ہے داتا صاحب کے بار سارے جو دروازے اندر روزے پر جو لکھے ہوئے ہیں بار والے نہیں اندر والے تو اس نے اپنے کلم سے کسی استاد کا شیر لکھ کر پیر میرے علی شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیا تھا کیا کہ نسابِ حسن در حد کمال است تینڈے حسنہ نساب ان عدو بد گئے بہن سونا ہو گئے ہیں نسابِ حسن در حد کمال است زکاةم دے کے مسکینوں فقیرم ہون میرے علی شاہ ماں زکاة دے جو میں مسکینہ تے فقیرم تینڈے حسن نساب جڑا بہت کم ہو گئے ہیں پیر میرے علی شاہ اس ظاہری پیسے کے وجہ سے دولت کی وجہ سے تو صاحب نساب نہیں ہو سکے لیکن علی اور نبی کے علم کے وراثت کے حوالے سے اور کمالاتِ وحبیہ کے حوالے سے صاحبِ نسابِ عالی تھے اس لئے دنیا وہاں جاتی تھی کہ ہمیں کوئی اپنی کمالات کی خیرات اور زکاة ہی عطا فرما دیں ٹھیکے بات ہو رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی بچے نے کہا اوثانی بس صلاة والزکاة مجھے تذکیہ نفس اور پاک صاف رہنے کا حکم دیا ما دم تو حیہ جب تک میں زندہ رہوں وَبَرْرَمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَاقِيًّا مُرے اپنی ماں سے حسن سلوک کا حکم دیا اور میں جببار اور بدبخت نہیں ہوں اور اللہ نے مجھے جببار اور بدبخت نہیں دیا اب دیکھئے ایک بات مجھے دیکھئے مجھے سنیے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ بُلِدِتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ اُبْعَ سُحَيَّا او رسول اللہ پر اور نبیوں پر سلام بھیجنے کے منکروں سنو قرآن کا لہجہ بیان کے تیور دیکھو وَالسَّلَامُ عَلَيَّ نبی کہہ رہا ہے اللہ بیان کر رہا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ عیسیٰ نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ سب کچھ وسیعتیں کی ہیں اور وَالسَّلَامُ عَلَيَّ اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا ارے تم مجھے یہ بتاؤ محمدی بنتے ہو کلمہ محمدِ مصطفیٰ کا بڑھتے ہو یہاں قرآن میلادِ عیسیٰ کا ذکر کر رہا ہے اور اس پر سلام بھیج رہا ہے اور دیکھئے ایک بات سنیے میری دنے دیکھو عیسیٰ نے خود کہا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ حضور نے نہیں کہا عیسیٰ نے کہا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا ان تینوں زمانوں پر مجھ پر سلام ہو ہمارے آقا و مولانے سامنے کہا آپ نے اس کی کوئی وجہ آپ کو سمجھ آئے اس لیے کہ امتِ عیسیٰ میں اس وقت سلام کا رواج نہیں ہوگا ساری امت کی طرف سے عیسیٰ نے خود ہی پڑھ دیا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ پڑھنے علاجہ کوئی نہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں نبی آ پہ تے بے چھوڑے ساری کہی ہم تاں وچی آوینین انا پتایا کہ اے عیسائی میں نے تو بعد انجیل نہ بھولیا بگاڑ چھوڑ سونا دین میں نے چھوڑ بے سونا سور کھا سونا کہے نہ کہے جیڑی چیزہ میں منہ کیت کیا نوے نہ کرنا میں نے تے سلام کس بیجنا اے جی فرمایا اس واسے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ تے منتے سلام ہووے جس دیرے میں جمعا تے کملی والے کے انہیں آکھے آ انا پتایا من غلام پوسر قیامت تک منتے سلام پہ جنے آدھے سمجھائی حضور علیہ السلام سے کوئی روایت نہیں ہے کہ فرمایا تم مجھ پر سلام بھیجو اللہ نے پہلے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے ایمان والے ہو سلام بھیجو آدھا برز کرو حکم آگیا لیکن اتھے خود نہیں آیا اتھے خود نہیں فرمایا اللہ کیا حکم دیتا قیامت اے ہونوہ ہی چگڑا ہے نا اے سنے انصاف کرے ہوئے بریلوی دیوبندی سے اوپر ہو کر بول رہا ہوں اللہ کے واسطے بات سمجھو عیسیٰ علیہ السلام آپے تے سلام پیجیا حضور نہیں پیجیا اللہ کیا آپ تسی پڑھو کیونکہ منکر ہو تے میں نے تا ہونا کیونکہ ہر جائی جب ماہنے اور توں میں ہی وڈے ہیں تے وڈے نے منکر تا ہونا رسول اللہ کا دے آگ شوڑیا تے تسی آگ سو جی حدیث ہے تے عزیز ضعیف ہے اللہ کیا نہیں میں قرآن چکم دیسا سلام پیجڑے سلام پیجڑے میں دیسا حکم قرآن بچ سلو علیہ سلام پیجڑے ڈنڈ پیجڑے ہن چکڑا پیجڑے ہلے بھی آنے نہ دے نہ پیجڑے سلام نہ پیجڑے کیوں پیجڑے حضور چپن پیجڑے اللہ جانے تے جانن میں ان کے آنکھاں میں نے سلام نگال لیتے میں انہوں نے آپ بولا بچ پیجڑے نا اللہ جانے تے جانن میں تھا اللہ نہیں آنکھا ہے یا اللہ تُو میں نے تے سلام پیجوا اللہ آنکھ بیٹھا ہے انہاں تے انہاں انہاں پہ انہیں بیڑ سی رہے پھر حضور تے نہیں آنکھا ہے اللہ یا اللہ انہاں آنکھ میں نے عدب کرن میں نے تازیم کرن میں نے تے درود پیجڑے میں نے تے سلام پیجڑے رسول اللہ تے ساری عمر آنے رہے اللہ آگے سجدہ کرو رکوع کرو اس کو لمنگو حاجت رواب وہ ہے قاضی الحاجات وہ ہے دعفہ البلیات وہ ہے حلال المشکلات وہ ہے دینے والا وہ ہے داتا وہ ہے دیتا وہ ہے رسول اللہ ساری عمر جڑے وٹے کھا دے جڑیاں تکلیفیں اٹھائیاں اے گلہ کی تیان انہاں آگے جڑے اللہ نہیں مننے وہ آنے نہیں اللہ تے پر ہے اے وی دا پندرہ زار اے وی اے نال اترہ چار سو جڑے ایساں رکھے نا کابت اللہ بیت اللہ وی جے وی اے نال حضور فرمانے نہیں ایک کو ہے تے ایک کہاں میں اکدا ہو کے رہی ہو یار او اک کیے اکی دے بند کے رہو اے جی اے کوئی نہیں جو ترہ ایسا ہو جڑے تُساں رکھے ان اندر پامے اس نے کریج رکھی رکھو کاروالا اس سے راضی نہیں ہے اے بندے وار کے اندر تُسی ٹھوک چھوڑو تے حلیم اتبا کرے اللہ وڈا ہوئے تے ناپک کڑنا تے نہیں نا بیزت کرنا انجھ بھی کوئی ونج بڑے کار تے کریم جڑا ہوئے ہوئے تے نہیں آنا چھوڑا دہا ہو نکلو لوگ آنے جناب کابے ویچ اتنے عرصہ بوتتا رہے اللہ کیوں نہیں کڑے جبریلہ کیوں نہیں پیجیا اللہ کیا میں نے کار بڑا پیج چھوڑے نے بندیاں نہیں ہیں شکلہ بڑا کے پیجیاں نے میں اپنے بڑائے انسام نے شبیح نہیں عزت کرنا کہ کمز کا میں نے بڑائی نہیں شبیح تھا ہے نا گار سونا گووان نہیں پیوان سے نکالے ہوئے تو ہیں کابے سے ان بوتوں کو بھی نسبت ہے دور کی غالب نے کیا کہا تھا ایک کابے ویچتے نہیں پر اُتھ نے کڑیتے ہیں نا رہتے ہیں نا اُتھے انہیں نہ کچھ نہ کچھ اعترامتہ کرو غالب ہے نا شاعر ہے نا فاکہ کچھ نہ کچھ آیا کرو انہیں نہ کہا تو سٹو نہیں نا مطلب ہے کہ جو میں نے لقد خلقنا لانسانا فی احسن تقویم اس کی شبیح بنا کر لائیا ہے خاموش پتھر کو تو غالباً اس لئے نہ نکالا ہو اس میں انسان کی شباحت پائی جاتی ہے یہ اور بات کہ تم نے شبیح رسول کا احترام نہیں کیا شبیح رسول حسین کا احترام نہیں کیا تم تو مشرقین سے بھی گئے گزرے ہو تو بھتاں ساری عمر رسول اللہ نے یہ تلقین کی احترام تک کے ہو تو سنیو ساری عمر تلقین کی تے حضور کدے حضور اللہ عرض کی تھی یا اللہ میں نے بستے اے آکھیں نا کوئی شہدت سوما کیا کوئی بندہ آکھ سکنا ہے اچھا جناب میں نے بستے آکھو جی پہینا نا انج سلوک کرو رسول اللہ نے سلام پہ جو انا جڑی حضور نے آداب اور لا تقدبو بین یدی اللہ ورسول یا یو اللذین آمنو لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی ولا تجہرو لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحدت اعمالکم وانتم لا تشعرون اے حضور آکھیں جو میں نے متعلق آکھیں ان اللذین یغزونا اسواتہم عند رسول اللہ اولائک اللذین امتحن اللہ قلوبہم لتقوہ لہم مغفرت و عجر عظیم کیا یہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے لئے یہ کہو نہیں اللہ خود آکھیں کیوں آکھیں ساری عمر اے ادھر پیجنے رہے اتھے چکو اس کو لمنگو اتھے پیجنے رہے اتھے مالک کا دے اس نے بدلے ویچ اے چند چیزیں قرآن میں چاک چھوڑیا ایک درود اتنیہ تکلیفہ اٹھانے وارا رسول تے اس نے بدلے جا اللہ آکھے ہو اس نے درود پیجھوڑا تیرہ سال مکی زندگی ویکھو اس دی آپ نے بیگانے آدھا سلوک ویکھو اس دے نال پتھر مارے چندہ ماری ہیں اس دے موہے تیرے فرشتہ دارانے اسا فرشتہ پیجیا کہ پاڑ دو ملا دے ماں اس دیرامت پھر بولی اکھے نہیں اینا دیا نسلا مجھ کوئی کلمہ پڑے گا ایادہ رحیم تے کریم ہے اتنیا تکلیفہ اٹھائیاں تے میں تُساں آکھا تُسی درود پڑھو اس تے سلام ہی پڑھ چھوڑو تے پھر ایک کلمہ تُساں تے نہیں آکھا میں خود بھی پڑھنا اے تے نہیں آکھا جناب اللہ آکھا جناب اساں نہیں ڈیوٹی لاتھ چھوڑی کہتے ہیں آپ چوب بیٹھ ہیں اے جس طرح بندے آنے جی وی ترابیہ نے متعلق کتابہ چاہیا ہے اے بندے سابہ گل کرنے گپا شاپا مارنے حضرت ہمارا آئے تے بھرے بھرا ڈڈے جی بندے آئے تے انہا آکھا سارے ابن نکاب تے سارے کھلتے انہا سارے ہاں فرمایا اے گلہ پہ کرنے ہو جلو اُتھے بھن کے قرآن شیف پڑھو مسجد بھی یہاں رکاتان قرآن ختم کرو گپا کے مارنے بیہ کے اے آکے آپ کار چلے گے انہا پچھے دوئے آنے سارے انا چلو چنگے کام تے لاغے آپ تا آرام کیتا نہیں چلو آپ چلے گے پچھے سارے ہاں تراویہاں سے لاغے تے ہون بندہ آنا ہے یا اللہ درود تو نہیں پڑھنا ہے اساں لا چھوڑے یا اللہ کہا ان اللہ و ملائکتو میں نہیں میرے فرشتے بھی پڑھنے ان اللہ و ملائکتو صرف میں نہیں میرے فرشتے بھی پڑھنے تے او بھی پڑھنے فرشتے بھی پڑھنے تے جنہنا ساڑے رشتے نو بھی پڑھنے ساڑے نال جنہاں تے تعلقن رشتے نو بھی پڑھنے اسی بھی پڑھنے فرشتے بھی پڑھنے تے جنہنا ساڑے رشتے نو بھی پڑھنے تے اللہ پہ پڑھنے اللہ پہ پڑھنے تے توں آخر جی میں نہ پڑھنا اور اللہ نے دو دس اللہ نے کڑے کمے تو شریک اللہ تدہ آپ نے کامے کسی شریک کیتا ہے بولو صحیح نا روزی شریک کیتا روزی توں دینے لوگاں پانی توں پلانا ہے لوگاں نے مرضانی شفاہ توں دینے ماماں پتر توں دینے کون پتور بنائے ہی پتر توں دینے چند بندیاں چلا کیتا ہے یہ بکھری کالے جس ویلے یہ اللہ انہاں سمجھا دے تے پتر تا ہوا ہی دینے جس تدہ دیتا ہے ہوا ہی پتر دینے تینے واری کیڑی توویز آئے کتو توویز آئے ہی جی تو پوچھنا بزرگاں کلو توو توویزہ نا جمیں ہیں تے تینی اولاد واری توویزہ آگے ہیں تینی واری نہیں آئے تینے دادنی واری نہیں آئے توویزہ اس کو لو مانگیا کر توویزہ تو اتے وے ہو ہے جی اوہ زکریہ پہ مانگنا ہے تینے مویاں کیے میں ہوں تُوزہ کھا زکریہ مانگنا پہ اِذْنَادَا رَبَّهُ نِدَانْ خَفِيَا ہے جی مانگ اس کو لو اے ساریاں گلہ زینجے رکھنے پہ ہونا پھئی میں دیکھ رہے ہیں مجمع کوئی گم ہوئے ہے یا یا نہیں سننے پہ پسند نہیں آ رہی ہیں کلو اچھا اچھا بچ Avenue اچھا اچھا پہ